فاتح شبیف فاتح شبیف فاتح شبیف فاتح شبیف فاتح شبیف حالت اور عملی حالت بدل جائے گی کیونکہ ہمارے نوجوان ہیں ان کوئی کوئی صحیح رہنم نہیں ہے پراپر جس طرح ہونا چاہیے تو اس وجہ سے لیکن ہر آدمی کوئی اخراب بھی نہیں ہوتا بیشمار لوگ ہیں جن کو کوئی ایسی بات کوئی کیا تو وہ بڑی خوشی سے اس کو قبول کرتے ہیں یہ تو سلسلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے تو یہ ان سے رابطے میں اگر آپ رہیں اور مل کر کوشش کریں تو انشاءاللہ یہ چھے مہینے میں آت فرق محسوس کریں گے یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن کی ویسے بھی برکت ہوتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا حدیث میں یہ برکت اللہ رب العالمین نے رکھی ہے تو اس کے لئے خصوصی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیام فرمائے اور ان کی تمام امیدوں کو اللہ تبارک وطالہ ایسے اسواب پیدا فرمائے کہ وہ اس سے بھی زیادہ علود پر جائیں اللہ صلی اللہ سیدنا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ سلام اللہ سلام اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جن حضرات نے شروع سے دیکھا آئے تک پیرے حکم کے مطابق روزے رکھے یا اللہ وہ روزے قبول یا اللہ جنہوں نے شروع سے دیکھا آئے تک قرآن کریم شوق اور محبت سے سنا کوئی ناغہ نہیں گیا یا اللہ ان کی اس محبت کو قبول آمین جن حضرات نے بیدہ میں درہ میں قدم سکنے اس پائے مبارک میں جسر یہ ہے یا اللہ ان کی ہر کوشش کو اپنی بردہ میں اشرف قبولیت داتا یا اللہ جو اس سے محروم رہے ہیں اللہ العالمین ان کو ہدایت داتا ان کو اس لقصان پر یعنی اپنے لقصان پر پشترنے کی اور آئندہ اس سے طوبہ کرنے کی تفیق آمین اللہ العالمین جو فاظر اکرام نے پڑھا ہے تیرے پاک کلام سے پڑھا ہے یا اللہ اسے قبول فرما اور جو پڑھنے پیچھے پڑھنے والے ہیں یا اللہ ان تمام کو اس قرآن کا فیض اور قرآن کا نور عطا فرما اس قرآن کے فیض اور نور کے صدقے میں یا اللہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بین بھائی عزیز و قار و رشتدار اقدار و قدار بن خصوص ہمارے والدین اس دنیا سے گئے ہیں یا اللہ ان کی بخشش و محفرت فرما آمین علیہ العالمین اس شہر کے قبرستانوں میں جتنے مسلمان مطفوع ہیں علیہ العالمین ان کی بھی ان کی بھی بخشش و محفرت فرما آمین یہ آجی محمد عارب صاحب نے ایک قرآن پاک پڑھا ہے اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کے جتنے خاندان کے لوگ ہیں اور باقی جتنے مسلمان ہیں ان کی بخشش فرما ہے آمین بھائی محمد عارب صاحب نے کہ بیٹے نے تعاور کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عجل عطا فرما ہے اس سے پہلے جتنے اعلانات ہوئے ہیں اللہ رب العالمین ہر ایک کو جس نے بھی جو کچھ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عجل عظیم عطا فرما ہے آمین آدم کے دادا محمد اکرم مرہوم اور نانا جی محمد سیر مرہوم جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ تو ہر ایک دل کی تختی کو دیکھتا ہے ہر ایک ہی آرنو کو تُو جانتا ہے ہر ایک دخت کو یا اللہ تُو جانتا ہے آمین پروردگار عالم جس کے دل میں جو جو دعا ہے یا اللہ وہ قبول فرما ہے یا اللہ جس کی بھی جو آرنو ہے تو پوری کرنے والا ہے آمین پروردگار عالم وہ پوری فرما آمین جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان کی بخشش و ممکر فرما جن کے والدین زندہ ہیں یا اللہ ان کو سید اور سلام کی عطا فرما الہ العالمین ان کو اسلام کی زندگی اور ایمان پر خاتمہ نصیر فرما یا اللہ جتنے مسلمانوں نے تیری راہ میں آپ نے دیئے ہوئے مال میں سے یا اللہ زکاة دی ہے صدقہ فطر دے رہے ہیں اور صدقات و خیرات کر رہے ہیں غرباء اور مساکیم کی مدد کر رہے ہیں آمین یا اللہ وہ سب قبول فرما اور ان کو عجر عظیم عطا فرما ان کے مال میں بھٹے اور نمتے عطا فرما یا اللہ اس مال کی تو ہی حفاظت فرماتا ہے جس میں سے تیرا حق ادا کر دیا جائے جس میں سے مسکین کا حق ادا کر دیا جائے یا اللہ ایسے لوگوں کے مال کی تو خود حفاظت فرما ایسے لوگوں کی جان کی حفاظت فرما ایسے لوگوں کی جان کی حفاظت فرما ایسے لوگوں کی جان کی حفاظت فرما ایسے لوگوں کی حفاظت فرما تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہے الہوالعالمین انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح فرما کہ اللہ ان کو حدایت نصیب فرما الہوالعالمین انہیں اسلام کی عظمت کو پہجاننے کی توفیق عطا ہوا الہوالعالمین عزت تیرے پاس ہے اور تُو نے عزت اپنے رسول کو عطا فرمائی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت صرف مومنین کے حصے میں ہے یا اللہ ہمیں سچا اور پکا مومن بنا یا اللہ ہمیں پکا اور سچا مومن بنا یا اللہ جن لوگوں نے تمزان اور مبارک میں نمازیں شروع کر رکھی ہیں یا اللہ آتاد ہمیں آفر اس نماز کو جاری رکھنے کی توفیق عطا ہوا الہوالعالمین یہ ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ چاند تلو ہونے کے بعد روزیں ختم ہوں گے نمازیں ختم نہیں ہوں گی یا اللہ جن مسلمانوں نے نمازیں شروع کر رکھی ہیں یا اللہ ان کو دوام عطا فرم آمین یا اللہ انہیں استقامت رصیب کر رکھا آمین یا اللہ اگر وہ نماز چھوڑ دیں گے تو خید شیطان خوش ہوگا یا اللہ اگر وہ نمازیں پڑھتے رہیں گے تو شیطان پریشان ہوگا یا اللہ ہمیں شیطان کو پریشان کرنے کی عمد اور توفیق عطا فرمائے یا اللہ اس کے جنگل سیام محفوظ فرمائے نفس امارہ سے اور شیطان کے شرط سے یا اللہ ہن مسلمان کو محفوظ فرمائے آمین ہماری ولادیں جو اس کھلے محول میں رہ رہی ہیں اللہ العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اِنَّا الٰا ایمانا لمن لا حیاء اَلَهُ خَبَرْدَار اس آدمی کے اندر ایمان ہی نہیں جس کے اندر حیاء نہیں یا اللہ ہماری ولادوں کو حیاء ہماری ماؤں بینوں بچیوں اور بیٹھوں کو یا اللہ حیاء کی چادر تدہیر نصیف اللہ اِلَهُ الْعَالَمِينَ ہمیں جزت و حافروں کی زندگی نصیف اللہ اِلَهُ الْعَالَمِينَ کتنے لوگ جن کو عام نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے اور ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم نے بھی قبر میں جانا ہے لیکن یہ یقین کبھی کبھی کمزور ہو جاتا ہے اِلَهُ الْعَالَمِينَ ہمیں یہ کامل یقین عطا فرمائے اور ہم نے اس پانی دنیا کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے اور تیرا حکم ہے وَلَا تَمُوتُ النَّاِ اللَّهُ اَلَا تَمُسْلِمُونَ کہ تم اس دنیا سے نہ مرنا لیکن ایسی حالت میں کہ تم مسلمان ہو اِلَهُ الْعَالَمِينَ مسلمان کی موت تو یہ ہے اگر زور کو وہ مرا وہ مرا تو فجر کی نماز اس نے پڑھی ہوئی ہو فجر کی نماز اس کی قضاء نہ ہو اگر شام کو وہ مرے تو زور اور اصد کی نمازیں بھی اس نے پڑھی ہوئی ہوں یا اللہ یہ ایمان کی یہ اسلام کی موت ہے وَلَا تَمُوتُ النَّاِ اللَّهُ وَانْتُمْ مُسْلِمُونَ ہمیں ایسا مسلمان بنا جس کی کبھی نماز قضاء نہ ہو جس کے روزے کبھی قضاء نہ ہو یا اللہ ہمیں ایسا مسلمان بنا جس کا مال پاپ ہو حلال ہو طیب ہو اور طیب اور حلال مال اس میں برکت ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا یا اللہ ہمیں اسلام کے یہ آپ کا مات سمجھنے کی توفیق عطا آمین اس پر عامل کرنے کی توفیق عطا آمین یا اللہ سال سے جہاں عرصہ گزر چکا ہے اس بیماری سے کرونا وائرس سے ساری دنیا پریشان ہے طبیع پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود کی کی وجہ سے یہ اس طرح کا نقصان تو نہیں جو پہلے قوموں کی ہوتے رہے یہ تو تیرا فیصلہ ہے اور تو اپنے نبیع پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کافروں کو بھی بچا رہا ہے مسلمانوں کو بھی بچا رہا ہے لیکن پروردگار یا اللہ اس وعبا سے جو تیرے حکم سے آئی تیرے حکم سے جائے گی یا اللہ اس وعبا سے محفوظ فرمائے یا اللہ اس وعبا کو ختم فرمائے یا اللہ ہمیں ہر نیک کام کی توفیق عطا فرمائے ہر نیک کام میں ہماری مدد فرمائے یا اللہ ہر نیک فرمائے سے ہمیں بچا یا اللہ ہر نیک فرمائے سے محفوظ فرمائے یا اللہ دلوں کی تطہیر تیرے پاس ہے انا ہر نیک ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرمائے ہمارے خیالات کو پاک اور صاف فرمائے یا اللہ ہمیں قبر کی زندگی کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ قیامت والے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرصرات سے گزریں گے نامہ آمان جب تلیں گے اس وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں عادر ہونا ہوگا یا اللہ اس رسوائی سے ہمیں محفوظ فرمائے یا اللہ اس رسوائی سے ہمیں محفوظ فرمائے یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطاربہ کے مطابق ہمیں زندگی عطا فرمائے یا اللہ ہمیں عدود صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہونے والا مسلمان بنا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کر خوش ہو اور ہمیں دیکھ کر یہ نہ فرمائے فلائسہ منہ یہ تو ان لوگوں میں سے ہے جو ہم میں سے ہیں ہی نہیں یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلحسہ مننا کے الفاظ جن احادث کے ساتھ فرمائے ہیں یا اللہ ہمیں ان قاوموں سے محفوظ فر presente یا اللہ یہ لفظ ہم پر نہ بولا جائے فلحسہ مننا یہ ہماری امت سے ہی نہیں یا اللہ ہمیں حضور کا امتی بنا حضور کا غلام بنا یا اللہ اپنا حضور رحمت کا غلام بنا یا اللہ ہمیں عزوز صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا اقدار پڑھا اپنا قرآن پڑھنے کی توفیق عطا پڑھا قرآن سے سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا پڑھا اور اسلام کی زندگی پر چلتے چلتے ایمان پر ہمیں موت عطا پڑھا اللہم اینکا فو انتوحق و لاف وفا فو انہ یا کریم یا کریم یا کریم اللہم اینکا افوب تحب العفو فاعفو عنا فاعفو عنا فاعفو عنا اللہم اغفر لنا و لوالدین و لمشائفنا و لیساتذتنا و لمن لہو حق علینا و لجمیع امت محمد علیہ السلام و قنا ربنا شگر ما پدیتا و قنا عذاب النار و ادخلنا جنت و حال ابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یا اللہ بیماروں کو شپاہتا پریشان حالوں کی پریشانیاں دھول فکر اللہ العالمین ہر مسلمان کو اجمینا اور سکون کی زندگی نصیف اللہ العالمین اس دنیا میں رہیں تو اسلام کی شان سے اور جب اس دنیا سے جائیں تو ہیمان کی شان سے و صل اللہ تعالی اللہ خیرِ خلقی سید نام مولانا محمد علیہ و سطابقی اجمائی برحمت بیاء محمد علیہ و سطابقی اجمائی محمد علیہ و سطابقی اجمائی